یہ کریلے کی لی آؤٹ ہو رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ نشان لگائے گئے ہیں دو میٹر کے فاصلے پر رسی سے اور پھر جو ہے انہی نشانوں کے اوپر جو ہے وہ خار ڈالی گئی ہے ڈی اے پی اور پٹاش دو بوری ڈی اے پی پر رہ کر اور ساتھ میں ہی دو بوری سلفیٹ اور پٹاش پھر یہی جو نشان لگے ہوئے ہیں انہی سے دیکھیں جندرے کی ذریعے سے جو ہے وہ خالی نکالے جا رہی ہے دو آدمی ملک کا جندرے سے جو ہے وہ خالییں کر رہے ہیں اور پھر بیٹ جو ہے وہ دونوں سارے سے خالی ہوگی درمیان میں جو ہے وہ بیٹ ہوگا وہ بیٹ جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ڈیڈ میٹر کا رہ جائے گا خالیاں جو ہیں وہ ٹوئنٹی فائی سنٹی میٹر اور دوسرے طرح بھی ٹوئنٹی فائی سنٹی میٹر کی ہوں گی اور جو کریلہ ہوتا ہے اس کا جو پودہ ہے وہ کافی زیادہ سپریڈنگ ہوتا ہے تو پھر بیٹ سائز اتنا چھوٹا کیوں رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جولائی کیلئے ہم کریلی لگا رہے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا سائز چھوٹا ہے ہم نے بانس لگانے ہیں اور اس پر پلانس کو ہم نے چڑھا دینا ہے اور ٹریلیز لگانی ہیں اور پودہ کو ہم نے ٹوئن کر دینا ہے دیکھیں لے آؤٹ دیکھیں ایک خالی نکل گئی ہے دیکھیں ہم یہ دوسری خالی کی طرف گئے ہیں دیکھیں درمیان میں بیٹ ہے یہ جندرے سے جو ہے وہ لے آؤٹ ہو رہا ہے اور جولائی میں جو سوئیں کرتے ہیں کریلے کی بہت منافع بخش ہوتی ہے کیونکہ آپ کو نومبر دسمبر میں جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے کریلہ اور اتنی گرمی ہوتی پھر کیسے ہوگا جا سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ کو کریلی ملے ایک ہوتا ہے کریلے ایک ہوتا ہے کریلی تو کریلی اس ویدر کو جولائی کو گست خبیر کر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کریلے کو جو ہے اگر آپ نے کریلے